نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل رتنگڑ دھانمک آج ہماری ٹیم آپ پہنچی ہے شری رتنگڑ پنجرہ پول گوشالہ چورو روڑ ہاں جی ہاں جی تو آج ہی ہم منائے جارہا ہے ہیپی بڑڈے سری مسانیاں بھیرو دھام رازگڑ ازمیر کے موک کے اوپاسک پرم سردے گردیو سری چمپا لال جی مہراج کا آج جنم اتصاب منائے جارہا ہے تو جنم اتصاب کے افسر پر یہ سب یہاں کیا کیا جا رہا ہے دیکھو یہ جو سمست مسانیاں بیرو بھگ گن رتنگڑ کے جو بھگ گن ہے وہ آج یہاں یہ جو پنجرہ پول گوشالہ ہے وہاں پر جو گائے ہیں ان گائیوں کے لیے کچر ہے اور گیاں لے کر کے آئے ہیں اور یہ جتنی بھی گائے ہیں ان گائیوں کو یہاں آج بھوجن کرائیں گے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ گائیوں کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ بھی جنم دین کے اتصاب پر ورنہ آج کا جو محول ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ گائیوں کو کھانا کھلایا جائے اور وہ بھی جنم دین پر ہاں بہت اچھا کام کریں لیکن دیدی آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو چمپالال جی مہاراج کا جنم دین منہ رہے ہیں اس کی پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کیسی بات ہے کیا آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بات ہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سری مسانیہ بھیرو دھام جو راجگٹ اجمیر کے پاس میں ہیں وہاں پر ایک وشیش بات ہے کیسی وشیش بات ہے وشیش بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ویکتی جاتا ہے نسہ کرتا ہے جیسے دارو ہے افیم ہے چرس ہے گانجا ہے اگر کسی بھی پرکار کے کہتے ہیں نسڑی ہے تو وہاں جانے سے یہ ساری نسے چھوٹ جاتے ہیں ایسا مہاراج کی وہاں آسیرواد سے کھرپا برستی ہے یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ بھارت کو نشا مکت کرنے میں مہاراج جی کا اتنا بڑا یوگدان ہے تو میں نیویدن کرتی ہوں کہ کسی کو بھی اگر ایسی کوئی پرابلم ہو تو وہاں جا کر ایک بار جرور دھوک لگائے گا ہاں وہاں دیکھو میرے ساب سے ہم تو کبھی گئے نہیں لیکن جیسا سنا ہے ویسے ان بھکتوں نے مہارے کو بتایا ہے ایک بار جا کر کے نسہ چھوڑانے کے لیے وہاں آسیرواد مہاراج کا جرور لینا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کا چینل یوٹیوب رتنگر دھارمی کہ آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کر یہ اس پرکار کے اور دھارمی سماجی کارکرم دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کریں دھنیواد میں رتن برمان اچھا دیدی نمسکار نمسکار دھنیواد ہماری ایک یہاں کے جو وقت ہیں ان سے ملاقات بھی باتیں بھی وہ باتیں بھی آپ آگے سنیے دھنیواد نمسکار تو آج میں پہنچا ہوں پھر سے رتنگر پینجرہ پول گو سالہ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج گائیوں کے لیے کچھ ویسیس یہاں بوجن کی ویستہ کی گئی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی جان کر بھی لیں گے کہ یہ جو گائیوں کے لیے بوجن کی ویستہ کن کے دوارہ کی گئی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ادھر تو یہ میرے خیال سے گیا ہے اور کچھ بھی ہے اور کیا ہے ادھر گیا اور کچھ دو چیزیں یہاں بھی جان کر لیتے ہیں بھی کن کے دوارہ یہ سیوا آج رتنگر سری پینجرہ پول گو سالہ میں دی گئی ہے چورو روڑ تو ہمارے ساتھ ایک بھائی صاحب ہو رہا ہے تو ان سے جان کر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب آج آپ یہ جو رتنگر سری پینجرہ پول گو سالہ چورو روڑ پہنچے اور یہ اتنا بوجن آپ گائیوں کے لیے لے کے آئے ہو اور آپ نے گروہ دیو کی فوٹو بھی ہمارے کو دکھائیے آپ کہاں سے ہو تھوڑا اپنا نام پریچے دوگے آپ جی ہم رتنگر سے ہیں راجگر دھام بھیروبکت منڈل رتنگر راجگر دھام سری مسانیہ بھیرو دھام اجمیر دنیا کا پہلا دارمیکس دل جہاں کسی پرکار کا دان چندہ چڑھاوا سیوکان نہیں کیا جاتا آج یہ ہے ہم گائیوں کے لیے گروہ دیو کے جلن دن کے اپلکس میں کر رہے ہیں گروہ دیو کا جلن دن گونی زون آج ہے تو راجگر دھام کی طرف سے ہم نے یہ ہے رتنگر کے سبی بہروبکت منڈل یہ ہے شیوہ دے رہے ہیں ہم کو دس سال ہوگے لگ بکت میرا نام وشنوبارگو ہے گروہ جی نے ہمیں گریبوں کو لیے جو بھی آپ کر سکتے ہو راجگر دھام پر کسی پرکار کا دان چندہ چڑھاوا نہیں چڑھتا وہاں پر آپ جاتے ہیں تو کسی بھی جیسے آپ اگر نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو راجگر دھام پر کسی پرکار کا نشہ جیسے جیسے دارو ہو گانجا ہو اپیم ہو پوڑیا ہو سیگیٹ سب کچھ وہاں پر شکتے ہیں دھام پر ابھی تک لگ بگ ستر لاکھ لوگوں نے نشہ کا تیاک کیا ہے تو یہ ایک دنیا کا ماتر دارمک ستہ لے جہاں کسی بھی پرکار کا دان چندہ چڑھاوا گپت دان سوکار نہیں کیا جاتا جو بھی بیشتہ ہے وہاں گروہ دیو کے آشرباد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے سری مسانیا بہراؤ دام راجگر اجمیر اجمیر سے یہ 22 کلومیٹر دور ہے اجمیر بیعور روڑ پر یہ مندر ہے دس ورس ہو گئے ہم کو رتنگڑ کے ہم لگ بگ 200 بیکتی ہیں پرتیک سنیوار کو راتری کو 8 بجے گاڑی جاتی ہیں پرتیک سنیوار کو بلکل کوئی دوائی نہیں دیتے ہیں بس جانا ہے اور بس چھوڑ کے آنا ہے تورن تھوڑ جگے آشرباد ملتا ہے وہاں پر دیکھا آپ نے بھائی صاحب نے ہمارے کو بتایا کہ جو گروہ مہاراج وہ نشہ چھوڑواتے ہیں اور کسی پرکار کی دعائی بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ ان کے دوارہ آج گائیوں کے لیے وشیش بیوستہ کی گئی ہے اور آج کی دن کہتے ہیں گروہ جی کا زندی اس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے بھی آپ آگے چلتے ہیں ابھی چارے کی گاڑی یہاں پہنچنے والی ہے اس کے بھی آپ کو مدرسن کروائیں گے بھی آپ آپ دیکھ سکتے ہو کہ چارے کی گاڑی یہاں پہنچ چکے ہیں اور آج کے جانکرے لیں گے یہ چارے کی گاڑی کن بوقتوں کے دوارہ آج سیری رتنگڑ پینجرہ پول گو سالہ سمیتھی میں بیٹھ کی گئی ہے گائیوں کے لیے ابھی جان کر لیں گے میں بیٹھ کی گئی ہے آگے گاڑی مصانیہ بیرو دام رازگٹ کے دورہ آج یہ وسیع سویستہ آج دیکھئے ان کے گروہ جی کا آج زمن دیوز ہے انیس جون کو مصانیہ بیرو دام رازگٹ کے دورہ آج دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری ٹیم ہے یہ رتنگل کے ہیں سبھی اور اس گروپ سے جوڑے ہوئے ہیں مصانیہ بہروزو گروپ ہے اس گروپ سے جوڑے ہوئے ہیں مصانیہ بہترین